تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں پیرنٹ سیکشن میں یہ تیم پہ ہم لوگوں نے کرنا ہے کلک ایڈ نیو پہ کریں گے کلک تو تیم یہاں پہ ہم لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ پاپولر جو موسٹ پاپولر تیم ہے تو وہ ٹھہری ہیں یہ تو ورڈ پریس کے ساتھ بہتی فارٹ آ جاتی ہیں یہ والی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آسٹرا، ڈبلیو پی اوشن، یہ کیڈنس، نیو یہ بہت ہی مشہور تیمز ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہ آسٹرا کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس پہ کرتے ہیں ہم لوگ کلک تو یہ انسٹال ایکٹیویٹ اب آسٹرا ہمارے پاس انسٹال ہو چکی ہے تو جیسے ہم لوگ آسٹرا کو انسٹال کرتے ہیں پھر اس کے بعد سٹارٹر ٹیمپلیٹ ایک پلگن ہے جو کہ بیلٹن آتی ہے آسٹرا کے ساتھ اس کو انسٹال کرنا ضروری ہوتا ہے اگر اس کو ہم لوگ انسٹال کر لیتی ہیں تو بنے بنے ٹیمپلیٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس نہ آئے تو سٹارٹر ٹیمپلیٹ جسٹ آپ نے یہ پلگن میں جانا ہے ایڈ نیو میں جا کے سٹارٹر ٹیمپلیٹس لکھنا ہے اور یہ پلگن انسٹال کر لینی ہے ایکٹیویٹ کر لینی ہے تو یہ گیٹ سٹارٹر پہ کرتے ہیں کلک اب بلڈ یور ویب سائٹ اس پہ کرتے ہیں کلک اب یہاں پہ ہمیں تیم جو بلڈر ہے یعنی پیج بلڈر ہے وہ تیرے بلاک ایڈیٹر کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یا ایلیمنٹر یا بیور بلڈر تو میں ایلیمنٹر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں ایلیمنٹر پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹی کے لیے مجھے جو اس میں پیجز ڈیفرنٹ دیئے گئے ہیں ان کی طرف لے جائے گا تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹ دیئے گئے ہیں جن میں پیڈ بھی ہیں فری میں بھی ہیں یہاں پہ سپیسیفیک آپ کسی اس کے ساتھ جھا رہے ہو تو یہاں پہ سرچ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یہ گارڈننگ میں کیونکہ مجھے گارڈننگ کے ریلیٹڈ چاہیے تو میں کچھ زیادہ ہو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا اور یہ گارڈننگ کا جو ہے میں نے اوپن کر لیا تو یہاں پہ دو ٹیم یہاں پہ گیون ہے ایک یہ والی ٹیم گیون ہے اور ایک یہ والی گیون ہے تو ان میں سے جو آپ کو بیسٹ لگے وہ آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہو تو یہ جو گارڈنگ منٹیننس ہے اس کے ساتھ میں جانا چاہوں گا اور میں اس پہ کرتا ہوں کلک آپ دیکھیں اگر آپ نے لوگو بنایا ہوا ہے تو لوگو یہاں پہ آپ نے چوز کر لینا ہے اپلوڈ یار لوگو ہیار وان ایٹی ملٹی و لائیو سکسٹی کا جو ہے نا یہ دیا گیا ہے لوگو ویڈت یہ وان ٹوینٹی کی ہے سکپ اینڈ کانٹینیو اس پہ ہم نے کرنا ہے کلک سکپ اینڈ کانٹینیو اس پہ کرتے ہیں کلک تو یہاں پہ تھیم کے کلر آ جائیں گے جو ڈیفالٹ کلر ہے وہ یہ ہے گرین کے ساتھ آ رہے ہیں آپ ان کے علاوہ بھی جا سکتے ہو یہی رہنے دیں گے گرین گرین کیونکہ گارڈننگ کا ہے تو زہر سی بات ہے گرین زیادہ بیسٹ لگے گا ان کو چینج کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں یہ ٹیکس چینج ہوتے جائیں گے لیکن گرین زیادہ بیسٹ ہے تو یہ یہاں پہ فانٹ آ جائیں گے پاپنز کے ساتھ یہ جا رہا ہے پاپنز اور ریل ری کے ساتھ جو ہے نا یہ جا رہا ہے تو اس کو کانٹینیو پہ کرتے ہیں کلک اب یہاں پہ فاسٹ نیم لاسٹ نیم یہ لکھنا ہے یہ ادھر کچھ دے دینی ہے ایمپورٹ کسٹمائز سیکنڈ ایمپورٹ ویجٹس انسٹال ریکیرڈ پلگین ایمپورٹ کنٹینٹ شیئر نان سینسیٹیو ڈیٹا یہ کیوں ہم شیئر کریں ایمپورٹ کنٹینٹ بھی آ جانا چاہیے اور کسٹمائزر اس کو بھی ہم نے کر دیا باقی اس کو میں نے انچیک کر دیا کیونکہ ہم کوئی بھی ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنے والے سبمٹ اینڈ بیلڈ اس پہ کرتے ہیں کلک اب یہ تھوڑی دیر لگائے گا اور تیم ہمارے پاس انسٹال ہو جائے گی اب ویب سائٹ ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہے تو ہم لوگوں نے یہ ویو یور سائٹ اس پہ کرتے ہیں کلک اس کا فرنٹ اینڈ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے دکھائی دے رہی ہے تو واہ زبردست یہ دیکھیں اسلام دستی آن لائن ٹیوٹر یہ لوگوں بھی آگئے یہ لوگوں بھی ہم لوگ چینج کر لیں گے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے چینج کرنا ہے یہ پیجز یہ دیکھیں اس طرح سے آ جائیں گے یہ پھر یہ والا پیج یہ بھی اس طرح سے آ گیا یہاں پہ نمبر اور میٹ دی نیچر ہافی یہ ایسے دیکھیں ایسے کر کے یہاں پہ آ جائے گا اگر آپ کوئی گارڈنر ہو مطلب اس کے ٹریمنگ یا پودے وغیرہ کرتے ہو تو اس طرح کی اگر بنانا چاہتے ہو تو یہ بھی آپ بنا سکتے ہو یہاں پہ اس کی فٹر میں یہ والی سیٹنگ یہاں پہ آ جائے گی یہ والا کنٹیکٹ انفو ایڈریس پھر یہ پیجز پھر یہ آور سرویسز کے ریلیٹڈ یہ پیجز وغیرہ آ جائیں گے باقی اب ان کی ہم لوگ چینجنگ بھی کر سکتی ہیں چینجنگ کرنے کے لئے یعنی ہیڈ اور فٹر کی ہم نے چینجنگ کیسے کرنی ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان کی ہم لوگ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ کسٹمائز پہ آنا ہے کسٹمائز پہ ہم لوگ کرتی ہیں کلک ٹھیک ہے یعنی اس کا لوگوں وغیرہ ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے ہیڈ اور فٹر کی بھی کچھ سیٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ آ جانا ہے سائٹ ایڈنٹیٹی پہ ٹھیک ہے اب دیکھیں جس بھی سیکشن کو ہم ایڈٹ کرنا چاہے تو اس پہ پینسل کا نشان لے کے جائیں گے اور اس پہ جیسی پینسل کے نشان پہ کلک کرتی ہیں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس پہ پینسل کے نشان پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں لوگوں یہاں پہ میرے پاس ایڈیٹنگ کے لیے آ گیا اب اس لوگوں کو ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں اب لوگوں آپ نے کوئی دوسرا بنا لینا ہے لوگوں بنانے کے لیے دو ویب سائٹ میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں ایک ہے لوگوں میکر ٹھیک ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے اور دوسری ہے جی کول ٹیکسٹ یہ والی ٹھیک ہے ان کے آپ نے یو ایر ایل دیکھ لینی ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ ہے لوگوں میکر اور یہ ہے کول ٹیکسٹ اس کی ہلپ سے آپ ایک اچھا بہترین لوگوں بنا سکتے ہو کم وقت میں اب یہ والا اس سے آپ ایک اچھا بہترین لوگوں بنا سکتے ہو کم وقت میں سٹارٹ مائی ڈیزائن اس پہ کرتے ہیں کلک ٹیک ہے تو اس کی ہلپ سے یہاں سے ہم نے ٹیکس لینا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے کوئی گرافک وغیرہ لینی ہوتی ہے کوئی بھی گرافک ہم لوگ یہاں پہ لے سکتے ہیں بین کی سیٹنگ وغیرہ یہاں پہ اس کا نام لکھ کے تو فونٹ وغیرہ یہ سیلیکٹ کر کے تو ایک اچھا مطلب ہم لوگ جو ہے نا لوگوں بنا سکتے ہیں تو گارڈنگ کے ریلیٹڈ ہے میرا یہ اس طرح سے یہ اب یہ ہے جی گارڈنگ اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا یہ ہم نے یہ یہاں پہ ہم نے اس کے فونٹ وغیرہ بھی سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں یہ والے فونٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کسی دوسرے فونٹ کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو جو کہ آپ کو اچھا لگے یہ ایسے کر کے تو جسٹ یہ سیو پہ کرنا ہے کلک ڈاؤن لوڈ پہ کریں گے کلک اب یہ پیکجز ہمیں دے گا کہ یہ والے پیکج آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو لیکن ہم لوگ فری کے ساتھ ہی جائیں گے اس کو رہنے دیتے ہیں ہم لوگ ڈاؤن لوڈ وید لو ریزولوشن پی این جی فائل ٹھیک ہے لو ریزولوشن کے ساتھ ہم لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ویسے اس کے پیکجز وغیرہ ہیں تو پیکجز کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو لیکن میں اس کو زیادہ جو ہے نا یوز نہیں کرنے والا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا ڈاؤن لوڈ اب ہم لوگوں نے آنا ہے کسٹمائزر میں اور یہ چینج لوگو اس پہ کریں گے کلک اس کو اٹھا کے میں اتھر ڈراغ اینڈ ڈراؤپ کر دوں گا یہ ہم نے کرنا ہے سلیکٹ تو یہ ایسے اس کو جہاں میں ایسے کروپ ایمیج یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے آگیا میں یہ نام جو ہے نا اس کو ہائیڈ کر دوں گا سائد ٹیگ لائن اس کو بھی ٹھیک ہے اس کا ورد ہم لوگ بڑھا دیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے اب اس کو اگر یہ لوگوں کے جو پتے ہیں نا اس کو اگر ہم گرین کر دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا تو آپ نے بھی کوئی اسی اس طرح کا جو ہے نا ملتا جلتا بنا لینا ہے میں نے اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگایا کیونکہ میں اس پہ اپنا زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا کیونکہ یہ ہمارا لوگو ڈیزائننگ پہ نہیں ہے ویب ڈیویلپمنٹ پہ ہے تو میں مطلب کم سے کم لوگوں پہ ٹائم لگا کے زیادہ سے زیادہ میں ڈیویلپمنٹ پہ ٹائم اس کا لگانا چاہتا ہوں تو اب اس کا سائٹ ایکن آ گیا یہ سائٹ ایکن اس کو بھی آپ نے بنا لینا ہے جب آپ یعنی یہ لوگو بناو تو اس وقت آپ نے یہ سائٹ ایکن بھی سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یعنی سیم یہ اس جگہ پہ جو ہے نا میں آ جاتا ہوں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اب یہ والا جو ہے نا اس کو میں کرتا ہوں سیو یہ ہوتا ہے سائٹ ایکن سائٹ ایکن یہ کہا جاتا ہے جیسے یہ ہے پلے بٹن یوٹیوب کا شو کر رہا ہے سوفٹ آکولاس کا یہ والا لوگو میکر کا یہ والا کول ٹیسٹ کا یہ والا دیکھیں ہمارا گلوب سائنس ایک شو کر رہی ہے کیونکہ ہم نے کوئی بھی یہاں پہ جو سائٹ ایکن ہے وہ نہیں لکھا ہوا تو سائٹ ایکن پہ ہم نے کرنا ہے کلک یہ سائٹ ایکن اس پہ کرتے ہیں کلک اور اس کو اٹھا کے میں یہاں پہ ڈرائگ اڈ ڈراب کر دیتا ہوں تو اب یہ سیلیکٹ ہم لوگ کر لیں گے یہ اس کو نا آپ نے چھوٹا سا رکھنا ہے مطلب جو سائز وہ دیتا ہے تو اس سائز کی حساب سے کرنا ہے سکپ کراپنگ میں ابھی کر دیتا ہوں فیلال کے لیے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ شو ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ شو ہو گیا تو ہیڈر کو اگر آپ نے ایڈٹ کرنا ہے تو ایسے آپ کرو گے اب یہ جو مینیو اور پیجز ہیں یہ میں آپ کو نیکس بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے کیسے ایڈٹ کرنا ہے تو اب میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم نے فوٹر کو ایڈٹ کرنا ہو تو بالکل یہ فوٹر میں آ جاتی ہے یہ دیکھیں اس پہ میں کلک کرتا ہوں پینسل کے نشان پہ تو یہ دیکھیں یہ لی آؤٹ یہ والی لی آؤٹ جو ہنا شو کر رہی ہے یہ والی یہ بھی ہم لوگ رکھ سکتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں اب سٹارک ان لائن جو ہنا سٹارک ہے فل ویڈھ ٹاپ میڈل باٹم یہ جو ہے نا اس طرح سے آ رہی ہے تو ان میں اگر کسی منیو کو چین کرنا چاہو مطلب یہ والا جو آ رہا ہے اس کو چین کرنا چاہو دیکھیں کاپی رائٹ جو ہے نا یہ اس طرح سے ٹیکس نہیں ہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ یہ ادھر جو لکھا ہوا ہے یہ بالکل نیچے لکھا ہوا ہے یہ یہ والا کاپی رائٹ ٹھیک ہے نا یہ آ جائے گا اس کو میں بیک کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد یہ ویجٹ یہ دیکھیں یہ کنٹیکٹ انفو کنٹیکٹ انفو کی جگہ پہ اس کو ہم نے یہ مطلب یہ ہم لوگ چین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ایڈرس وغیرہ بھی سیم اسی طرح سے چین ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کوئی کلنک یہ یعنی جتنے بھی ویجٹ ہیں پھر اس آخر میں سوشل ایکن ہے تو سوشل میں آپ نے یہاں پہ اس کو یہاں پہ یہاں پہ کلک کر کے تو فیس بک اور یہاں پہ یو ایرل دے دینی ہے اپنا جو آپ کا پیج ہے یا فیس بک کی پروفائل ہے یا جو بھی وہاں پہ آپ نے یہ دے دینی ہے سیم اسی طرح سے ساری سیم اسی طرح سے آپ نے ٹویٹر کا بھی دیدن ہے لینکڈین گوگل ریویوز یا یوٹیوب کا آپ لگانا چاہتے ہو تو ایڈ پہ کلک کر کے یعنی یہاں پہ ایڈ پہ کلک کرنا ہے یہ در اگر یوٹیوب کا بھی آپ لگانا چاہتے ہو یہ یوٹیوب پھر ایڈ سوشل آئیکن یہ ایڈ سوشل آئیکن آگیا ہے پھر یہاں پہ یوٹیوب کا لنک آ جائے گا تو پبلش پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ والے شو ہو جائیں گے یوٹیوب بھی شو ہو جائے گا تو اگر میں آپ کو چیک کرا دوں تو اس کو میں اب ریفریش کرتا ہوں تو دیکھیں یہ لوگو دیکھیں اس طرح سے چینج ہو گیا پھر اس کے بعد یہ فوٹر فوٹر بھی اسی طرح سے یہ چینج ہو جائیں گے آپ دیکھیں یہ یوٹیوب میں نے ابھی ایڈ کیا ہے تو یہ بھی ایسے کر کے یہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سیم اسی میتھڈ کو یوز کرتے ہو آپ نے ہیڈر اور فوٹر کو ایڈ کرنے لینا ہے اگر آپ اس کے بعد کوئی منیو وغیرہ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو لیکن پہلے میں آپ کو پیجز کے بارے میں بتاؤں گا کہ پیجز کو کیسے ایڈ کیا جاتے ہیں میں کراس پہ یہاں پہ میں نے کلک کیا تو یہ اب واپس میرے اس پیج پہ آ جائے گیا تو یہ والا اب ہوم پیج ہم اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے Edit with Elementor اس پہ کرتے ہیں کلک تو یہ والا پیج اب ہمارے پاس ایڈیٹنگ کے لیے آ جائے گا تو اس میں جو بھی ہم لوگ ایڈیٹنگ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کی پکچر ہم ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے لوگو اس کے ٹیکسٹ وغیرہ لوگو تو پہلے ہم نے چینج کر دیا اس کے پیج جو ٹیکسٹ وغیرہ بنا ہوا ہے یعنی یہ والے تو یہ بھی ہم لوگ Edit کر سکتے ہیں ابھی یہ لوڈ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ٹیک ہے تو دیکھیں اب سب سے پہلے یہ والا سیکشن اس کو ہم لوگ Edit کرنا چاہیں اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں دیکھیں پینسل کے نشان پہ کلک کرنا ہے ایڈیٹر خود بخود آ جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی ایسے مطلب کتنا آسان ہے یہاں پہ ایڈیٹنگ کرنا یہ دیکھیں یہ آگیا یہ نمبر چینج کرنا ہے جسٹ یہ پینسل کے نشان پہ کلک کرو نمبر چینج کرو ٹھیک ہے یہ والی پکچر اگر آپ نے ہٹانی ہے تو اس پکچر کو ہٹانے کے لئے بھی جسٹ اس پہ ہم نے کرنا ہے کلک پھر یہ سٹائل میں آنا ہے تو یہ دیکھیں یہ پکچر بھی سیم اسی طرح سے آپ اپنی مرضی کی لگا سکتی ہو کوئی بھی پھر یہ والا ڈیزائن ہے تو یہ بھی یہاں پہ مطلب ڈیزائن ایم وغیرہ کر کے اس نے یہ سیٹ کی ہے تو یہ دیکھیں اس پہ یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ والی پکچر سیم یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ یہ ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایسے یہ یہ ایسے ٹھیک ہے نا تو مطلب کوئی مشکل کی بات ہی نہیں ہے اب یہ والی پکچر جیسے ہے تو اس کی جگہ پہ آپ اپنی کوئی پکچر لگانا چاہتی ہو تو یہ دیکھیں جیس پینسل کے نشان پہ میں نے کلک کیا اور یہ والا آ گیا پھر اس کے بعد یہ والا یہ دیکھیں یہ والا ٹیکسٹ سیم مطلب اسی you should choose why you should choose us یہ دیکھیں سیٹیفائیڈ یہ پینسل کے نشان پہ یہ quality services یہ affordable services یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ویڈیو لگانا چاہیں ویڈیو بھی آپ لگا سکتے ہیں سیم مطلب اس پہ کلک کرنا ہے پھر میں آنا ہے بارٹر ٹائپوگرافی پھر ایڈوانس میں یہ ساری چیزیں اس طرح سے سیٹ ہو کے آ جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ play اور button یہاں پہ سیٹ ہوا ہوا ہے اس پہ چینج کریں تو یہ چینج بھی ہو جاتی ہے recent project یہ جو بھی آپ کے recent project ہے اس پہ آپ نے آ کے تو دیکھیں پانچ images جو ہے نا اس نے select کر دی ہے آپ یہاں پہ پانچ دس اپنی مرضی گئی images select کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور section آپ ایڈ کرنا چاہو تو یہ plus sign پہ کلک کرنا ہے مزید بھی آپ ان میں section ایڈ کرتے جائیں گے جب یہ آپ ان میں setting editing آپ کر پاؤ کر لو تو garden of your dreams ٹھیک ہے اب میں اس کو میں ہٹاتا ہوں دیکھیں اب تھوڑی سی changing اب ہم لوگ نے کر لی تو دیکھیں یہ update کا button یہاں پہ active ہو گیا یعنی اس میں جو بھی changing کرنی ہے changing کرنے کے بعد اس کو کر دینا ہے update پہ کلک تو یہ update ہو جائے گا update آپ نے کر لیا اب میں واپس back یہاں پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو تھا میرا مطلب home page اس کو میں نے ایسے ہی edit کرنا ہے اگر about کو کرنا ہو تو یہ just about پہ کلک کرنا ہے اس کو بھی same اسی method کو use کرتے ہوئے یہ about section اس کو بھی ایسے ہی کی editing آپ نے same ویسے ہی کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا ٹھیک ہے پھر پھر اس کے بعد services project faq contact یہ والا section جس کو بھی آپ edit کرنا چاہو same اسی method کو use کرتے ہوئے آپ نے edit کر لینا ہے اب میں آپ بتاؤں گا کہ ہم نے new pages add کرنے ہو تو کیسے add کریں گے ان میں سے کوئی page delete کرنا ہو تو اس کو ہم کیسے delete کریں گے menu میں کیسے اس page کو add کرنا ہے category میں category کو یا page کو یا menu سے page کو delete بھی کیسے کرنا ہے تو یہ بھی میں مطلب دسکلیمر کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں چوز کر لوں ڈسکلیمر کا کوئی نہیں بنا ہوا اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپ یہاں پہ اٹھانا چاہو تو آپ اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ publish پہ کلک کر دینا ہے میں تو جس آپ کو یہ بتانے کیلئے کہہ رہا ہوں اب میں یہ wordpress پہ کلک کرتا ہوں